اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگاں ملیاں مکے پہ گیا ہی شور بلے شاہ آسان نہیں مرنا اے تے مر گیا ہی کوئی ہور ایک اور درویش بولے وہ کہنے لگے وارث شاہ او قدو مر دے وارث شاہ او قدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے کلمہ پڑتے ہی حضرت عمر نے فرما پڑنا یا رسول اللہ جب آپ سچے قرآن سچا اسلام سچا تو چھوپ کے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے سمیہ ابھی تعدادی کوئی نہیں چالیس تو مسلمان ہیں عرض کی حضور مربانی کریں نہ آپ صرف اجازت دیں بیس بیس لوگوں کی صفحیں بنا دی گئیں ایک صفح کے آگے حضرت عمر ہیں ایک صفح کے آگے حضرت عمیر رمضہ ہیں جناب عمر کہنے لگے چونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو لہذا نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑی جائے گی حضرت عمر بیت اللہ شریف کے بیچ کھڑے ہو کے نعرہ لگاتے ہیں فرماتے ہیں میں عمر ہوں تم مجھے بھی جانتے ہو میرے باپ کو بھی جانتے ہو تم میرا قبیلہ بھی جانتے ہو میں نے پڑھ لیا ہے محبوب کا کلمہ اب جس نے بچے یقیم کرانے ہو اور اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو وہ آئے اور مجھے روکے یہ محبوب اللہ کے ہیں اور گھر بھی اللہ کا ہے تو نماز بھی آج اللہ کے گھر میں پڑی جائے گی صلاح الدین عیوبی ایک مزرک سے ملاقات ہو گئی بیت المقدس پر قبضہ تھا یہ سانیوں کا تو صلاح الدین بڑے پریشان تھے بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور پتر چلا ہے دشمن کے دو بحری بیڑے اسلا لے کے آ رہے ہیں مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب اگر دو بحری بیڑے اور آ گئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا آج رہا تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا صلاح الدین عیوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رہا تھا ہے اللہ اللہ کرنا تمہیں تیرے لیے دعا کروں گا تو بھی دعا کرنا دکھی تکلیف تھی سر لکھا سجدے میں تو تڑپ گئے اور وہ بابا جی کہتے ہیں مسجد آیا تو صلاح الدین چیخے مار کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تُرے ہی نہ لڑ رہا اللہ کو میں کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا مالک تیرے ہی لڑ رہا مجھے بے عابر نہ کرنا میری مدد فرمائے کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا پر صلاح الدین عیوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا تو صرے رہے صلاح الدین ملے تو بڑے کچھ تھے میں نے کہا پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور کو بیری بیڑے دو آر اتنا حسنہ لے دونوں ڈوب گئے پانی میں پانی میں ڈوب گئے تو بابا جی کہنے لگے صلاح الدین پانی میری ڈوبے وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے